السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین حج کا مبارک موسم اب قریب ہے بلکہ حاجیوں کے مبارک سفر کے کافلے اب روانہ بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں لہذا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو حاجی جہاں حج کرنے کے لیے شہر مکہ معظمہ میں جاتے ہیں اس شہر مکہ معظمہ کی کچھ خصوصیات کچھ فضیلتیں اور برکتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا حجرات مکہ معظمہ یہ نہایت ہی عظمت و رفعت و برکت والا مبارک سہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت ساری برکتوں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ معظمہ کے اندر اپنا حرم یعنی خانہ کعبہ کو رکھا ہے خانہ کعبہ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کی طرف مو کر کے دنیا بھر کے مسلمان اپنی نماز کو عدا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے جس کا ہم تواف کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں مہترم ناظرین مکہ معظمہ اتنا فضیلت و برکت والا شہر کیوں ہوا تو حجرات یہ وہی شہر ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیو کی رگڑ سے زمزم کا پانی نمودار ہوا اور یہ زمزم کا پانی اتنا مقدس ہے کہ لوگ اسے پیتے ہیں تو شفا پاتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں اور پیاسے ہوتے ہیں تو ان کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے یہ وہ مقدس شہر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو جنتی پتھروں کو اتارا ہے ایک ہے حجرِ اسود اور دوسرا ہے مقامِ ابراہیم حجرات یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں صفا مروہ کی دو پہاڑیاں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں قرار دی ہے حجرات یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں ہمارے آقا حضور تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلادتِ باسعادت ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری عمر شریف جو ترے سٹھ سال کی تھی اس میں سے ترے پن سال آپ نے مکہِ معظمہ کے اندر گزارے مکہِ معظمہ کی فضیلت میں ایک حدیثِ پاک بھی سمات فرما لے ابنِ ماجہ کی حدیثِ پاک ہے حجرتِ سیدنا عبداللہ ابنِ عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مکہ میں حجورہ پر اپنی اٹنی پر بیٹھے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ساری زمینوں میں مجھے یہ زمین بہت زیادہ پیاری ہے اور اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ساری زمینوں میں یہ بہتر زمین ہے خدا کی قسم اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں ہرگیز ہرگیز اس زمین سے نہ جاتا حضرات مکہِ معظمہ یہ بہت برکت و رفعت و عظمت والا مبارک شہر ہے جہاں ہما وقت اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے جو کوئی شخص مکہِ معظمہ میں ایک نماز عدا کرتا ہے اللہ تعالی اسے ایک لاکھ نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تعالی اسے ایک لاکھ نیکیا عطا فرماتا ہے ایسا مبارک اور برکت والا شہر مکہِ معظمہ ہے جہاں حاجی جائیں گے اور اپنا فریضہِ حج کو عدا کریں گے مہترم ناظرین اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتے دار کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ